اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہ حملہ ہو رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے اب کس طرح سے اسرائیل اس راکٹس کو روک نہیں پا رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ نقصان پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کے شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہزباللہ لگاتار راکٹ پر راکٹ چھوڑے جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے کہ اب تو جو مسائل سسٹم ہے اسرائیل کا وہ بھی ان راکٹس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسی پر باتشت کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سیوگی بیانگ چڑ گئے ہیں مائنگ کہ اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ہزباللہ کہیں سے کوئی کور قصر نہیں چھوڑ رہا ہے لگاتار حملے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسرائیل آخری حملوں کو کیوں نہیں روک پا رہا ہے دیکھیں نیرو پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات کو اسرائیل پر جبردست راکٹس سے حملے ہو رہے ہیں مزائل سے حملے ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو راکٹس اور مزائلز اسرائیل کی تیریٹری کے اندر آ رہی تھی اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اس کو ہوا میں ہی ختم کر دے رہا تھا لیکن پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورتھ اسرائیل جو ہے اتری علاقہ جو اسرائیل کا ہے یہاں کے ریسیڈنشل علاقوں پر راکٹس گر رہے ہیں یہاں کے جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو ملٹری بیس ہیں وہ نشانے پہ ہیں اور کئی سارے راکٹس کو یہ آئرن ڈوم سسٹم نہیں روک پا رہا ہے اور اس کے چلتے آپ اگر رات کی تصویریں دیکھیں اسرائیل کی تو پورا آسمان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آتیش باجی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزباللہ جو ہے وہ ایک ساتھ اٹیک کر رہا ہے یہ ہم نے پہلے بیس پہ چرچہ کی تھی کہ آئرن ڈوم سسٹم آکر فیل کہاں ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جیسے ابھی پچھلی رات کو ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ تین سو روکٹس چند سیکنڈ کے اندر تین سو روکٹس اسرائیل پہ فائر کر دی گئے جس کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم ایک ساتھ اگر بہت سارے آپ پہ روکٹس سے مزائل آ جائیں تو اس کو ٹھیک سے اس کو کیاپچر نہیں کر پاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یہ پہلا موقع ہے کافی سمیں بعد جب ہزباللہ کے روکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی تیریٹری میں گر رہے ہیں وہاں کے اور وہاں کے لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں تو پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو لے کے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ڈیفنسیو موڈ میں ہے اور نیلو ایک بہت ہی گوہر کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے جو ہتھیاروں کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ ان کے ہتھیار رکھے جاتے تھے اس کو نشانہ بنا دے رہا تھا لیکن اب ایک نئی بات نکل کے سامنے آئی ہے کہ تو ہزباللہ کے پاس جو روکٹس ہیں جو مزائل ہیں جو ہتھیار ہیں اس کو ہزباللہ نے لیبنون سے سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب یہ پوری کہانی سمجھنے ہی پڑے گی کہ آخر ہزباللہ نے ایسا کیوں کیا ہزباللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ جیسے ہی وہ اسرائیل پہ نشانہ بناتا ہے اس کا جو ہے اسرائیل اس کو ریٹیالیٹ کرے گا اور اس کے ہتھیاروں کے ٹھکانے پہ حملہ کر دے گا تو انہوں نے ہزباللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ہتھیار تھے وہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور الوپو سیریا میں ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ویگنر آرمی جو روس کی ویگنر آرمی ہے جو پتن کی بڑی خاص آرمی مانی جاتی ہے ویگنر آرمی اس کا بڑا بیس ہے الوپو شہر اور یہاں پہ ہزباللہ نے اپنے ہتھیار ٹرانسفر کر دی ہے اب الوپو میں چونکہ ویگنر آرمی کا بیس ہے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں سیدھا اس ایریا پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ فر سیدھے سیدھے بلکل اسرائیل روس یہ روس ورسس امریکہ ہو جائے گا یا اسرائیل ورسس روس یدھ کا روپ ہو جائے گا یہ ایک بڑی بات مینک نے بتائی ہے کہ ایک طرف اسرائیل اور یو ایس ہے تو دوسری طرف روس اور ایران اور باقی دیش جو آرم کنٹری کے وہ دکھائیتے رہے ہیں ایسے بھی کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر دو پھاڑ میں بڑھ جائے گی دو مہا شکتیاں ان کے ساتھ جڑ جائیں گی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جس حماس کے نیتا کو مارا گیا وہ کیوں چپ ہے ذرا میں ان کو وہ بھی بتائی ہے کیونکہ حضباللہ لگاتا ہے حملے کر رہا ہے لیکن حماس کیوں شانتی کے بعد کیونکہ بیچ میں یہ قبر آ رہی ہے کہ شاید بیچ کا راستہ کچھ شانتی وارتہ کے ذریعہ حماس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا اب حماس میں اتنی طاقت نہیں ہے یا پھر ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک دم صحیح کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس پورے ایریا میں میڈی لیسٹ میں کئی طرح کی بار سٹریجیز جو ہیں وہ کھیلی جا رہے ہیں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹائم بائنگ جو ہے وہ ایک ٹائم بائنگ جو ہے وہ ٹائم بائنگ بلکل کی جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے تھوڑا سا ٹائم جادہ لیا جائے اسرائیل کو سب طرف سے گھیرا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں نیلو آپ نے بلکل ٹیک کہ یہ پوری جو ٹائم ہے یہ ایک بڑے وار زون میں تبدیل ہوتی جا رہے ہیں جیتنی کنٹریز ہیں تو آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ چاروں طرف سے گھر بھی چکا ہے دوسری طرف سے جو امریکا ہے وہ اس کے مدد کے لیے سامنے آ چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا وار ہے یہ کچھ کچھ جو روس ورسس جو امریکا کی شکل بھی لے رہا ہے دیکھیں آپ بھومدیس آگر میں وہ امریکا نے بیج دیا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے ایک یو ایس ایس جورجیا یہ ان کی نیوکلئر سب مارین ہے امریکا کی امریکا نے اعلان کر دیا ہے اب یہ بھی بھومدیس آگر میں ہے اور اس میں بھی میزائل ہیں تو کل ملا کے یہ ہے کہ امریکا نے اپنے پورے وارشپس سب مارینز مطلب یہ دیشوں کے پیچھے دو بڑے دیش ہیں امریکا اور روس جو ان کے پیچھے باک میں کڑے ہیں اور اگر ادھر سے ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو روس ان کے پیچھے ہے اور اگر ازرائیل سے ادھر حملہ ہوتا ہے تو یو ایس ان کے پیچھے کھڑا ہے لیکن ایک بڑی بات ہے ابھی خبر یہ بھی آ رہی تھی جو ایران ہے اس کا جو پشمی حصہ ہے وہاں پر یدہ بھیا شروع ہو چکا ہے ایران کے طرف سے اور زبردست طریقے سے کہ وہاں کے لوگ تک ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ڈرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک طرح سے یود شروع ہونے سے پہلے کی تیاری ہے یعنی کہ ہر فرنٹ پر کوشش ہی کی جاری کی اپنی طرف سے پوری طرف سے تیاری کر لی جائے بڑی ملیٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے ایران کی طرف سے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہزباللہ کے سیننگ وہ بھی شامل ہیں کہ روس بھی ایران کی دھرتی پر اس وقت یودہ بیاز کر رہا ہے اور چاہے وہ یکرین کے لیے یودہ بیاز کر رہا ہے یا پھر ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے یودہ بیاز کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے روس جو ہے اس پورے معاملے میں روس جو ہے وہ پورے اس میری ریسٹ میں اب انوال ہو چکا ہے جیسے اس اس ابراہم لنکن بھیجا انہوں نے شپ ویسے ان کا جو ہے وارشپ ہے ایڈمیرل گروشکروف یہ گروشکروف کو جو ہے وہ روس نے بھیج دیا ہے تو کل ملا کے آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو ایریا ہے یہ ایک بارود کے دھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ کتنا ٹائم آپ لیتے ہیں پوری تیاری کرنے کے لیے کیونکہ جب بھی حملہ ہوگا اس کے بعد یہ بہت جلدی ہی ایک بڑے سکیل کا وار ہو سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی کنٹری خاص کر ایران جو ہے وہ یہ بات کو کیلکلیٹ کر کے چل رہا ہے کہ جب بھی وار ہوتا ہے تو ایک بڑی ایک مجبوط حملہ کیا جائے اسرائیل پہ اس کے لئے ایک پلاننگ چل رہا ہے جو آپ کہہ رہے تھی کہ سیکھے چلتے کئی ٹائم بائنگ بیچ بیچ میں جو ایک ید شانتی کی بات آ جاتی ہے اصل میں ید شانتی کی کوئی بات نہیں ہے وہ وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں ایک مینٹل گیم چل رہا ہے اسی بھی خبر آئی ہے کہ بہت سارے دیشوں نے اپنے فلائٹس کو خاص ہو پہ اسرائیل یا پھر ایران کے اوپر سے اڑان بھرنے سے پیچھے آگے آنے والے کچھ دنوں کے لئے روک دیا ہے یعنی ہم یہ مان کے چلے کہ جو یہ پورا آج سے لے کر آگے آنے والے دس پندرہ دن ہے وہ بہت خطرناک ہے کبھی بھی یود چڑھ سکتا ہے اور اس لئے اپنے اپنے ایرلائنز کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایران اور اسرائیل کے اوپر سے اڑان نہ مرے تو یہ مان کے چلے کہ یودچے سے استحتی پوری طرح سے بن گئی ہے بلکل موساد اور CIA کی طرف سے یہ alert تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں جو ہے ایران جو ہے وہ شاید ہو سکتا ہے کہ بار کی کوشنا کر دے اور اس کے بعد جس طرح سے ہزبولہ کی روکیٹس اور میزائلز اسرائیل پہ برس رہے ہیں اس کے چلتے جو کنٹریز ہیں جن کی فلائٹس سیدھا تھی ان کو سب کو در تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فلائٹس کسی طرح سے جو ہے کسی نیشانے پہ نا جائے اس کی وجہ سے فلائٹس کافی ساری اسرائیل کی آس پاس کی جو کنٹریز انہوں نے کینسل کر دی اب آپ دیکھیں کل ملا کے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا جو ایریا ہے میڈلی اسٹ کا یہاں پہ آپ دیکھیں تو کم سے کم دس بارہ کنٹریز ایسی ہیں جو چاہیں نہ چاہیں اب وہ اس میں انبول ہیں اور اگر یہ ڈائریکٹ وار ہوتا ہے ابھی تک ایران جو ہے وہ ایک پروکسیز کے جریعے ایک وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے اندر سے ہی دیش کے بہت سارے لوگوں کے آواز اٹھ رہی ہے وار سیدھے ایران کرے یا نہ کرے اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کرے کیونکہ ایران کی صحتیتی بھی ہزباللہ نے اپنا سب سے بڑا اٹیک کر دیا اسرائیل پر آج کے پہلے ہزباللہ نے اتنے جادہ روکیٹس اتنے مزائلز کبھی فائر نہیں کیا ایک بات ساف ہے کہ ایران نے ہزباللہ کو سامنے رکھا ہے اور ہزباللہ کے تحت ہزباللہ کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں گازا میں اسرائیل چونکہ بہت زیادہ تباہی مچا رہا ہے تو ہماس جو ہے وہ فیلال گازا کے فرنٹ پہ ہی جو ہے ایکٹیو ہے تو ابھی پہلا حملہ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہوتی جو ہے ان کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیدھا اسرائیل پہ اٹیک کرے تو اب کل ملا کی یہ ایک ٹائم بوم جو ہے وہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے ویسی سیچویشن ہے اور کبھی بھی ایک بہت بڑا یدھ جو ہے چھڑ سکتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے حالات پر لگاتار ہم چرچہ کر رہے ہیں اور یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر استحتی بنی ہوئے ہیں یو ایس ہے رسا ہے وہ پوری طرح سے ان تمام جو عرب کنٹری کے جو دیش ہیں خاص طور پر ازرائیل اور ایران کے پیچھے ہیں وہ ایک بڑا سنکیت دے رہی ہے آپ یہ سنکیت کس طرح سے یودھ میں بدلتے ہیں یا پھر سبھی دیشیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر شانتی ہو جائے اس ستی نینترن میں ہو جائے تو اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنی رہی ہے ہمارے ساتھ